اٹک میں مہنگائی نے بستروں کے کاروبار کو بھی متاثر کیا ہے اور عوام کے لیے گدے اور رضائیاں خریدنا مشکل ہوا ہے تو اس کاروبار سے وابستہ افراد بھی پریشان ہیں حافظ خلیل ریپورٹ کریں گے مہنگائی نے نرم گرم بستر بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دیئے خریداری کے لیے جانے والے قیمتیں سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں میں یہاں پہ بستر لینے آئے ہوں تو سردی کافی شدت بڑھ گیا نا جب یہاں سے ریٹ پتہ کی ہیں تو ریٹ کافی زیادہ ہوئی ہوئی ہیں روئی کے بسترے کے جو پچھلی دفعہ بسترہ پندرہ سو رپے کا تھا وہ اس دفعہ بتیس سو رپے کا ہو گیا دکاندار کہتے ہیں آلی ونڈی میں روئی کی بڑھتی ہوئی قیمت ہیں اور بجدی کے یونٹس مہنگے ہونے کے وجہ سے بستری قیمت بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں حکومت کو چاہے کہ دیگر اشیاء ضروری ایک دھنا کپاسی قیمت خرید اور بجدی قیمت میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے لئے ہنگامی طور پر اقدامات کرے تاکہ سردی سے ٹھٹرتے عوام پر مہنگائی کے اثرات کو کم کیا جا سکے حافظ خلیل احمد بول نیوز اٹک